سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سکنٹویں یہ بن و آملم متقبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ مکی سورت چھ رگوات 43 آیات پر مشتمل یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے تیر میں 13 نمبر پر آنے والی سورت اور نزولی اعتبار سے 96 سکست نمبر پر آنے والی سورت ہے اس کا وجہ تسمیہ اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالی نے وَيُسَبِّهُ رُعَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ اللہ سبحانہ تعالی کا تذکرہ کہ اللہ کے جو یہ بادلوں کی گرج ہے وہ گویا کیا ہے آراد کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کی اصل میں بادلوں کی تسبیح کا ایک طریقہ ہے تو لہٰذا چونکہ رات کا تذکرہ اس حوالے سے سورت کا نام سورہ آراد شانِ نزول اگر ہم دیکھیں تو اس کا شانِ نزول حضرت سورہ یونس جو ہم نے پیچھے پڑی بنیادی طور پر وہی وقت ہے مکہ کا آخری دور ہے یہ وہ دور ہے جب مشرقینِ مکہ اپنی پوری زد اور ڈھٹائی اور استقبار سے مخالفت اور انکار پر جمع ہوئے ہیں اور سن کے اور مان کے نہیں دے رہے ہیں تو لہٰذا اس دور میں جو مرکزی مضمون رکھا گیا ہے وہ چونکہ وہ اللہ کو نہیں مان رہے تھے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہے تھے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ چونکہ وہ تین سو ساٹھ بوتوں کو مانتے تھے اور ان بوتوں کی پرستش کا انکار کرنے سے اور باز آنے کا طریقہ اختیار نہیں کر رہے تھے تو ان کو بنیادی طور پر سورہ راد میں عقیدہ توحید راسخ کیا گیا ہے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا تعرف ایک بہت مصبت دلائل کے ذریعے منفی دلائل اور تنقیدانہ طریقے سے نہیں ایک مصبت طریقے کے ساتھ یہ طریقہ اکار اختیار کیا گیا ہے اور ساتھ اگر ہم دیکھیں تو مرانا بہت ہی خوب لکھتے ہیں کہ تخویف اور ترحیب اور ترغیب اور ایک مشفکانہ سی لگتار ان کو مائل کیا جا رہے ہیں ان کو راغب کیا جا رہے ہیں ان کو اس چیز سے ذرا خوف زدہ ان کو اس چیز سے ذرا کچھ خوف زدہ کیا جا رہے ہیں اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اس عقیدہ توحید پر راسخ ہونے کیلئے قائل کیا جا رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں ان کے اترازات کے جواب بھی دیا جا رہے ہیں اور وہ مسلمان جو اب تک بہت زیادہ ظلم زیادتی اور عقوبت کا شکار ہے ان کو تسلی ان کو حوصلہ اور ان کی ڈھارس بھی بندھائی جا رہی ہیں تو یہ بنیادی طور پر مضامین ہیں سورہ بسم اللہ ورحمن ورحیم حالف نمیم را تلک آیات الكتابی تلک آیات الكتاب واللذی انزل الیکا من ربك الحق ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون حروف مکتاعت یہ آیات ہیں یہ جو تم آیات یہ جو تم جملے یہ جو تم باتیں یہ جو تم اللہ کی بات پڑھنے جا رہے ہو یہ کونسی کتاب کی بات ہے الكتاب قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو الكتاب کہہ کر مخاطب کیا ہے الكتاب کا مطلب د بک د بک وہ خاص کتاب اس جیسے کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں اتنی جام اتنی مکمل اتنی خوبصورت اور اتنی محفوظ ترین کتاب اور کوئی نہیں تو only book of its type ال کتاب ہے وہی جو فرمایا گیا کہ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے ایسی اور کوئی کتاب نہیں یہ وہ کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس نبی پر بھیجی گئی وہ مصطفیہ ہوئے جس بستی میں بھیجی گئی وہ ام القرآن ہوئی جس مہینے میں بھیجی گئی وہ رمضان المبارک ہوا جس رات میں آئی وہ لیلت القدر ہوئی اس کو جو جمع کرتے ہیں ان کو خوش گبری دے دی گئی وہ خیر مما یجمعون اس کو سیکھنے اس کو سکھانے والے خیر و کم کہہ کر پکارے گئے اس کی امت اس کے حامل ان کو بھی خیر و کم کہہ کر مخاطب کیا گیا یہ بڑی خاص خاص کتاب بڑی محفوظ کتاب بڑی جامع اور بڑی مکمل کتاب یہ وہ خوش ہو جاؤ قرآن کو تھامنے والوں کو قرآن کو ماننے والوں کو قرآن کو بنانے والوں کو قرآن کو اپنا اڑنا بچھونا بنانے والوں کو حدیث نے بتایا خوش خبری کیا ہے اس قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جب تک تھامے رہوگے راستہ گم نہیں کروگے یہ القتاب ہے کسی اور کتاب کے پاس یہ صفت نہیں ہے یہ ہدایت کا سریعہ صرف یہ القتاب ہی ہے جنت کی کنجی جنت کے پہنچنے کے رستے کا طریقہ صرف قرآن یہ کتاب قرآن ہی ہے جو معاشرہ اس کو تھامے گا وہ بہترین معاشرہ بن جائے گا آپ صلی اللہ ماری سلام نے فرمایا میں اپنے پیچھے سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں اپنی پیچھے سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے القتاب اللہ والسنت اللہ کی کتاب اور میری سنت تو جو معاشرہ اس کو تھام لے گا وہ ہدایت سے محروم بچ جائے گا ہدایت سے دو چار ہو جائے گا گمراہی اور خسارے سے بچ جائے گا جو قوم اس کو تھام لے گی جو قوم اس کو تھام لے گی وہ بھی وہ بھی بہترین قوم بن جائے گی جو قوم اس القتاب کو اس کے احقامات کو اس کے قوانین کو اپنا قانون کا نظام بنا لے گی جو قوم اس کتاب کے احقامات کو اپنا آئین اپنا دستور بنا لے گی اس کتاب کے نظام زندگی کو اپنا نظام زندگی اور اپنا نظام حکومت بنا لے گی وہ قوم بہترین قوم بن جائے گی جس فرد کی زندگی میں شامل ہو گئی اس کو بہترین فرد بنا دیتی ہے یہ کتاب جس معاشرے اور جس گھر میں رائج ہو گئی اس گھر کو اس معاشرے کو بہترین گھر اور معاشرہ بنا دیتی ہے یہ کتاب اور جس قوم کے اندر نافذ ہو گئی اس قوم کو بہترین قوم بنا دیتی ہے یہ کتاب مدینہ کی بستی تاریخ میں آپ کے سامنے موجود ہے نہ مدینہ سے پہلے نہ مدینہ کے بھاد زمین اور آسمان نے ایسی قوم دیکھی اور زمین اور آسمان اس قوم کی بہترین قوم ہونے کی گواہی بھی دیتے اللہ ہمیں اس قرآن کو نافذ کر کے بہترین قوم بننے کی توفیق اطاف فرمائے یہ القتاب ہے جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ این حق ہے لیکن تمہارے قوم کے لوگ اکثر لوگ اسے مان نہیں رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الرات کی پہلی ہی آیت میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ کا تعرف رب کا کہہ کر کروا دیا اللہ کے کلام کا تعرف الحق کہہ کر کروا دیا اور محمد صلی اللہ علی وسلم کا تعرف ساتھ ہی کروا دیا کہ جن کی طرف یہ الکتاب نازل ہوئی تو جامعیت کے ساتھ اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اپنے قرآن کا تعرف کروانے کے بعد رب نے ساتھ ہی اس آیت میں ایک پھرپور شکوہ بھی کر دیا کہ یہ کتاب میرے محبوب حق کے خلاف اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کا رویہ ان کی کجی ان کی تیڑ ان کی زد ڈھٹائی کا رویہ اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی اللہ سبحانہ تعالی نے ایک دفعہ نہیں بہت زیادہ دفعہ معاشرے کی اکثریت کا رویہ دکھایا ہے آج اللہ نے اکثریت کے لئے کیا پیمانہ بتایا اکثریت کا تذکرہ اللہ کہتا ہے کہ اکثریت کو اپنی فلا کا پیمانہ نہ نہ حالانکہ معاشرے میں تو قصرت کو فالو کرنے کا پیمانہ بتایا جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان روم ڈو ایز رومنز ڈو اور پھر وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اکثریت اگر ایک بات کہے تو اس کو نقارہ خدا سمجھو لہٰذا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی ایک مجارٹی کا تصور لیکن اسلام میں اور قرآن میں اکثریت کو ماننا حق کے ماننے کا پیمانہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک اکثریت مانتی نہیں اکثریت جاہلوں کی ہے اکثریت نام ماننے والوں کی ہے اکثریت نائمان لانے والوں کی ہے تو مجھے آپ کو اپنے معاشرے میں اپنی برادری میں اور اپنے ماحول میں کسی اس چیز کو اندھا دند بھیڑ چال کی شکل میں محض اس لئے نہیں مان لینا کہ اکثریت کر رہی ہے اور یہ بھی بات یاد رکھئے گا کسی چیز کی کسرت اس کو حق نہیں بنا دیتی کسی چیز کی کسرت اس کو جائز نہیں بنا دیتی اور کسی چیز کی کسرت اس کو نیکی بھی نہیں بنا دیتی حرام کی کسرت کے باوجود حرام حرامی رہتا ہے ناجائز چاہے کتنے کسیر لوگ کر رہے ہوں ناجائز ناجائز ہی رہتا ہے گناہ چاہے کتنا کھل چھپ کھل کر ڈنکے کی چوٹ پر کسیر لوگ کر رہے گناہ گناہ ہی رہتا ہے گناہ کی کسرت اسے نیکی حرام کی کسرت اسے حلال اور ناجائز کی کسرت اسے جائز اور رب پسند نہیں بنا دیتی معاشرے کی کسرت بھی اگر بے ہیائی کا لبادہ اڑتی ہے تو وہ لباس لباس تقوی نہیں بن جاتا معاشرے کی کسرت اگر رشوت سپارش جھوٹ بیمانی دھوکہ فراڈ کرتی نظر آتی ہے تو یہ چیزیں نیکی اور جائز نہیں ہو جاتی معاشرے کی کسرت اگر سود کھاتی سمیٹ تی اپنی تجوریاں بھرتی نظر آتی ہے تو سود حلال نہیں ہو جاتا اور اللہ نے خوبی شکوا کیا کہ اتنی حق پر مبنی کتاب اپنے محبوب پر اس حق والے رب نے نازل کی لیکن اقصریت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں پھر آگے اللہ نے ایک رب تمہیں بات جاری رہی مانتے نہیں ہو اس رب کو نہیں مانتے اس رب کے قلام اور اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہو آؤ میں تمہارے رب کی پہچان تو کرواؤں اللہ کی وحدانیت اس کی صفات اس کی ذات کے تعرف اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے لوجک کے انہی طریقوں کو یہاں پہ بھی جاری کی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے جب کسی بات کو سمجھانا ہوتا ہے تو اللہ کے چار طریقے کیا ہوتے اللہ کائنات کی نشانیوں میں سے مثال دیتے ہیں انسان کو اس کی ذات کی مثال دیتے ہیں اللہ اللہ جس کے رسول جس کے قلام جس کی کتاب جس کی ذات پر تمہیں ایمان کو کہا جا رہے لیکن اکثریت نہیں مان رہے وہ اللہ وہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور کیسے بلند کیا ہے بغیر آمد بھاکر اگر آسمان کو دیکھیں آج پھر ایک بات میں پھر یہ بات دہراؤں گی اللہ سبحانہ تعالی ایسا خالق ہے کہ اس کی ایک تخلیق ہی کو اس کی ایک مخلوق ہی کو کھلے دل کھلے دماغ سے آنکھ بھر کے دیکھ لیجئے خالق کی پہچان کیلئے کافی ہے توحید کو دل میں راز سے کرنے کیلئے بہت ہے اور پھر اللہ نے تو اپنی سب سے بڑی ایک تخلیق دکھا دی اسمان دیکھو اکثریت نہیں مان رہی نا اللہ کو اچھا دیکھو اسمان کو اسمان اللہ کی کتنی بڑی علامت ہے کتنی سبر تست تخلیق ہے حد نگاہ میل و میل تک پھیلی بھی وہ نیل کون چادر جہاں تک نگاہ چاہتی ہے وہ نیل کون چادر پھیلی بھی ہے اس میں کوئی رخ کوئی سورا کوئی بل کوئی سلوٹ کوئی شگاف اللہ قرآن میں چیلنج کرتا ہے تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے پھر اسے نگاہ دوڑا لو ایک دفعہ دیکھو حال ترام ان فطور کوئی عیب نظر آتا ہے کوئی رخنا کوئی سورا کوئی شگاف کوئی بل کوئی سلوٹ کوئی جھول کوئی لپٹ نہیں نظر آیا اچھا پھر پھر سے اپنی نگاہ دھوڑاؤ تمہاری نگاہ ناکام ہو کر واپس آئے گی تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی جھول کوئی رخنا کوئی غلط کوئی چیز عیب نظر نہیں آئے گی اور پھر یہ حد نگاہ تک پھیلی چادر کیسے ہے چھت بناتے ہیں تو ستون چاہیے یہ ہمارے چھوٹے سی ہال میں ستون ہیں پیچ میں پلرز ہیں ایک ٹینٹ لگاتے ایک شامیانہ نصب ہاں تم دیکھ رہے ہو اس آسمان کو آسمان کی قیفیت دیکھتے ہو اس کی رنگ دیکھتے ہو اس کی حالتیں دیکھتے ہو اس انداز دیکھتے ہو اس مخلوق دیکھتے ہو اس کے بدلتی بھی قیفیت دیکھتے ہو موسموں میں دن کے وقت بارش میں آنڈی جاڑے میں گرمی میں سردی میں سب میں اس کی حالتیں بدل جاتی ہیں اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اتنا بڑا نیل گون آسمان یہ بغیر کسی ستون کے یہ آسمان بنانے والا سم مستوائل العرش وہ عرش پر مستوی ہے یہ کیا ہے متشابہ ہاتھ میں سے اللہ کے اللہ کے عرش کی قیفیت کیسی ہے اس پر اس کے مستفی ہونے کی حالت اور معاملہ کیسا ہے یہ ٹوٹل میں اور آپ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے یہ متشابہ ہاتھ میں سے ہے کیاد رکھے گا یہ جو متشابہ ہاتھ کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ اسوسی ایٹڈ ہے اللہ کا عرش کیسا ہے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ کی ذات کیسی ہے یہ سب اس دنیاوی زندگی میں انسان کے لیے ایک غیب کا بردہ ہے ان کی قرید اور ٹو میں جانا ایمان کے برخ خلاف ہے اللہ نے اس چیز کا علم دیا ہی نہیں کیونکہ ایک انسان کے لیے اس کو کمپریہنڈ کرنا اس کا ادراک کرنا ہی نہیں تھا میرا خیال آپ جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہوں گے کہ اللہ نے دنیا میں جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں قوت وصارت ہے قوت سماعت ہے وہ سب لیمٹیڈ ہے مثلا انسان جب ایک چیز دیکھتا ہے تو جو لوگ سائنس سے کچھ سپیکٹرم ہے اور ہماری جو روشنی ہے وہ سپیکٹرم بہت وسی ہے لیکن انسان کے دیکھنے کی صلاحیت ایک خاص فریکونسی سے لے خاص فریکونسی تک ہے اس سے نیچے انفرا ریڈ یا اس سے اوپر الٹرا وائلٹ انسان نہیں دیکھ سکتا پس صرف ایک خاص فریکونسی اور رینج کے اندر ہم لائٹ کو دیکھ سکتے اور کلرز کو پرسی کر سکتے اس سے کم اور زیادہ کی فریکونسی ہم اپنی آنگ سے نہیں دیکھ سکتے کچھ جانور شد دیکھ لیکھتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں صلاحیت نہیں دی اسی طرح سننے کی صلاحیت ہیں ایک خاص آواز سے کم کی فریکونسی اور ایک خاص آواز سے زیادہ کی فریکونسی ہمارے کان ہماری سماد کی طاقت سے بیونڈ ہے اسی طرح اللہ نے ہمیں سمجھ کی بھی ایک صلاحیت دی ہے ایک خاص صلاحیت سے زیادہ ہم کمپریہنڈ اور سمجھ نہیں سکتے اپنے اس دنیاوی دماغ کی صلاحیت کے ساتھ یہ بہت وسیع ہے ویسے بڑے بڑے کمپیوٹر چپ سے بڑا ہے لیکن ایک لیمیٹڈ کپیسٹی ہے استعمال سے اس کا ہفز بڑھ تو جاتا ہے ہفز بڑھ تو جاتا ہے لیکن ایک لیمیٹڈ کمپریہنشن کی صلاحیت ہے یہ دنیاوی صلاحیت ہیں قیامت تو پھر ایک نام حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو سب نعمتیں دے دی جائیں گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب کر کے فرمائیں گے کیا تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کہیں گے اللہ کیا تُنہیں ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث کے مفہوم الفاظ کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر ان کو ان کی وہ نعمت دے گا جو ان کو جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہوں گی اور وہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنا نظارہ اپنا دید عطا فرمائیں گے صحابہ اگرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کیا ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنک سے دیکھیں گے یہ واقعی لگتا ہے نا کہ ابھی یہ کمپریہینڈ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں لیمٹی صلاحیت دیکھنے کی بسارت کی بصیرت کی کمپریہینشن کی فہم کی لیمٹیڈ صلاحیت ہیں لیکن جنتیوں کی وہ صلاحیت یں بڑھ جائیں گی جنتیوں کے لئے وہ دیکھنا مشکل نہیں ہوگا کہ اللہ خالق کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کس کو کب کہاں کیسی کتنی صلاحیت دواز دے صحابہ اقرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ کو کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے بات سمجھائی آپ نے فرمایا کیا چودویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دکت محسوس ہوتی ہے یعنی آسمان پر جب چاند چودویں کا چمک رہو تو دیکھنے کی مثال بھی کتی بلکل تم اپنے رب کو ایسے دیکھو جیسے تم چودویں کے چاند کو دیکھتے ہو اتنی آسانی سے اور اتنا سکون اور راحت پاؤ گے تم اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے اللہ قرآن میں فرماتے کچھ چہرے اس دن درو تازہ ہوں گے وہ اپنے رب کے دید کا نظارہ پا رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن باسرہ سڑے ہو گے بسور ہو گے وہ اپنے رب کے دید سے محروم کر دی جائیں گے اللہ حم آتا جل نم تو لہٰذا یہ جو آیات اس سے ملتے جلتے آئیں گی یہ متشابہات ہیں ان کی قرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت کبھی بھی نہیں سورہ لمران میں ہم آغاز ہی میں کہ یہ ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے اس پر رویہ کیا ہوگا آمن ناب ہی ہم ان پر ایمان لاتے کل امین رب بی نا اچھا دیکھو وہ رب اس رب پر ایمان نہیں لاتے جس نے آسمان پھیل آیا بغیر ستونوں کے اس کو لگایا اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس سارے کائنات اور اس سارے نظام آسمان کو سنبھالنے کیلئے وہ اپنے عش پر مستوی ہو گیا اور پھر اس نے کیا سخر شمس سورج کو اس نے پابند کر دیا مسخر کر دیا تابع فرمان بنا دیا سخر شمس کا مطلب کیا ایک تو یہ کہ اس نے اپنے حکم کا تابع فرمان بنا دیا سورج اللہ کے حکم کا تابع ہے سورج اپنے خاص وقت اور اپنے خاص قرار پانے کی جگہ تک چلتا ہے کب کہاں کتنی دیر نکلے گا کس روڈ پہ چلے گا کتنے وقت نکلے گا کتنے وقت کہ اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا اس کا سارا چلنا آنا جانا تلو غروب انسان کے فائدے کے لیے کر دیا گیا کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیے جانے کا مطلب کیا ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کو ایسے چلایا گیا ایسے ایولف کیا گیا ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کی خدمت پر لگیں اور انسان کے نظام اور اس کی زندگی کے سٹائل کو ارگنائز کریں اور کوارڈنیٹ کرنے کا ذریعہ بن جائیں سورج مسخر ہے انسان کی خدمت پر معمور کیا گیا ہے زمین پر روشنی دینا اس کا کام ہے زمین پر حرارت پہنچانا اس کا کام ہے ہماری ہوائیں ہماری بادل ہماری بجلیاں ہماری ہماری گرمی ہمارے موسم ہماری فصلوں کا پرکانا ہمارے جراسین کا مارنا ہماری سولر انرجی کا فراہم کرنا یہ سب کیا ہے سورج is held responsible for all these things in our life دیکھئے سورج کو مسخر کرنے کا کام آسمان کا تذکرہ شاند کو بھی تمہارا تابع فرمان کیا گیا تابع فرمان کا مطلب یہ نہ لیجی گا کہ وہ ہماری مرضی سے چلتا اور آتا جاتا ہے مرضی اللہ کی سے چلتا ہے لیکن خدمت پر انسان کی معمور کیا گیا ہمارے لئے دن و رات ہمارے موسم ہمارے لئے دریاؤں کے مدو جذر ہمارے لئے دریاؤں کی لہریں ہمارے لئے کنویکشن کرنس بنانے کی لئے یہ ہے شاند کا مسخر کرنا اور اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لئے چل رہی ہے اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرمار ہے وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید دیکھے تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اسمان کا تعرف اسمان میں ایک چاند اسمان میں ایک سورج ان سب کو مسخر کی جانے کا تعرف اور فرمایا کہ یہ اتنا اسمان کا خوبصورت انٹرکیٹ سسٹم ہے یہ سب اللہ چلا رہا ہے اور یہ مثال اللہ فرما رہے میں نے تمہیں آسمان کے یہ ساری مخلوق اور تخلیق اس لئے بتائیے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو اس مثال سے اللہ کی ملاقات کا یقین کیسے ہوتا ہے یہ مثال کاری قرآن کو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا تعرف کرواتی ہے اللہ کی ذات اس کی طاقت اس کی قوت اس کی صفات اس کی اختیارات کا تعرف کرواتی ہے وہ رب جو یہ سب کچھ بنا رہے چلا رہے ربوبیت کر رہے کنٹرول کر رہے ارگنائز کر رہے اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیار اس کی ملوکیت اس کی حکومت اس کی قدرت اس کی قوتوں کا اظہار کراتی ہے پھر یہ مثال اللہ کی وادانیت کا اظہار کرتی نظر آتی وہ ایک ہے ایک ہی ہے جو سورج کو اور ایک ہی ہے جو چاند کو کنٹرول کر رہے اگر سورج کر رہا بور ہوتا اور چاند کر رہا ہوتا اور اگر چاند دیوتا ہوتا اور سورج دیوتا ہوتا تو کیا ہوتا آپس میں کبھی مڈ بھیڑ ہوتی آپس میں کہیں نظام کے اندر خلل اندازی ہوتی تو دوسرا پیغام جو یہ آیت دے رہی ہے یہ مثال دے رہی ہے اللہ کی وادانیت توحید توحید اور اللہ کی پہچان پھر یہ آیت یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ جو اتنا بڑا مسخر نظام اللہ نے اپنے عرش کے اوپر کنٹرول کر رکھا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے بیکار علل ٹپ مومل نے بنایا گیا اتنا complicated intricate well organized system اللہ نے امتحان گاہ کے طور پر بنایا ہے پھر یہ مثال اور کیا بتا رہی ہے کہ وہ رب جو اتنا complicated مٹانا اور مٹائے اس کو نئے سرے سے بنانا مشکل نہیں ہے زندگی بعد موت اس کی قدرت اس کی طاقت اس کے اختیار کے اندر ہے اور پھر یہ آئیت یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ یہ جو سارا کچھ بنا رہا ہے یہ سارا کچھ تمہارے لئے مسخر کر رہا ہے یہ سب ہے تیرے لئے تو ہے اپنے سوال ضرور لے گا تو لہذا یہ ایک مثال کیسے اللہ کیسے توہید اللہ کی ذات صفات اختیارات کی پہچان مقصد تخلیق کائنات اور پھر ساتھ اکیتہ آخرت کو راسق کر رہی ہے لیکن یہ کس کے لئے ہوگا جو اللہ کے اقامات اور اللہ کی آیات کو غور سے سمجھے زمین کا تذکرہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا رکھا اگر ہم جانے تو ایسے تو زمین گول ہے بیزوی ہے لیکن اگر ہم ظاہرتا اس کی کیفیت دیکھیں تو اس کی گلائی کا کوئی تذکرہ نہیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ زمین گول ہے ہم دیکھتے حد دنکاح تک ہمیں تو زمین فلیٹ لگتی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلا رکھا ہے اس نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گار دی ہے یہ پہاڑوں کے کھونٹے گار نے کا تذکرہ قرآن میں ایک بار بار آئے گا آج میں اس کی وضاحت کروں آگے سے جب زمین کی تخلیق ہوئی تو سائنس دان بھی یہ حقیقت بتاتے ہیں اور قرآن بھی یہی طریقہ بتاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کی تخلیق بدع الخلق بتائیں کہ زمین آسمان کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائنات میں جب زمین کو بنایا گیا تھا تو یہ پہلے کیا تھی یہ دھوان تھا اور پھر اس کے بعد یہ تھنڈی ہوتی گی سائنس بھی یہی بتاتے ہیں کہ سورج میں ایک دھماکہ ہوا اور سورج کے دھماکے کی وجہ سے اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ منتشر ہوئے اور وہ ٹکڑے جو ہیں وہ سورج کی کشش کی وجہ سے سیارے بن کے اس کے گھوم لے لگے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کچھ چاند بن گئے کچھ زمین بن گئیں کچھ سیارے بن گئے یہ زمین کی سورج کی سطح سے نکلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو سیارے یا پلانٹس بنے یہ ابتدا میں کیونکہ آپ کو پتا کہ سورج آگ کا ایک بہت بڑا گیند ہے یہ جو سورج سے پھٹ کے علاقہ نکلے تھے یہ ابتدا میں گیس تھے پھر اس کے بعد یہ اپنی گردش کی وجہ سے تھنڈے ہونے لگے جیسے جیسے تھنڈے ہوتے گئے وہ گیس جو ہے وہ لیکویڈ یعنی مایہ بنتی گئی اور پھر وہ سالڈ ہونے لگی تھنڈے ہونے کی وجہ سے حرارت کم ہوتی گئی اور وہ چونکہ سورج سے دور ہو گئی حرارت کم ہوتی گئی وہ تھنڈی ہوتی گئی اور لیکویڈ جو ہے پھر وہ سالڈ بننے لگا یہ سالڈ بننے کی تھوس بننے کی سٹیج میں ظاہر ہے وہ چیز پہلے ذرا گرم تھی جب تھوس چیز گرم ہوتی ہے تو وہ نرم بھی ہوتی ہے تو یہ سارے سیارے اور یہ زمین جب لیکویڈ سے تھوس یعنی سالڈ بنے اور ابتدا سالڈ کی سٹیج میں وہ نرم تھی اب نرم چیز آپ اپنے ذہن میں لائیں آپ سمجھ سکیں گے جو فیزکس کو نہیں بھی سمجھ سکیں گے ایک نرم گول سی چیز کو اگر گھومانے لگیں تو کبھی وہ ایک طرف لٹکتی ہے کبھی دوسری طرف لٹکتی ہے ایک سالڈ چیز ہے جو ذرا نرم بھی ہے اور سمی سالڈ سی ہے اس کو جب گھومانے لگیں تو کبھی ایک طرف دھلکتی ہے کبھی دوسری طرف دھلکتی ہے اور اس کے اندر ایک توازن نہیں رہتا تو یہ کبھی ادھر کبھی ادھر دھلکنے لٹکنے والی زمین کو ہموار کرنے کے لیے اور اس کی اس کی روٹیشن کی وابلنگ کو ختم کرنے کی لئے ادھر ادھر دھلکنے کی وجہ سے اس کی جو روٹیشن تھی وہ سموت نہیں تھی آپ نے کبھی دیکھا ٹائر جب پنکچر ہو جاتا تو کیسے گڑ 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 وہ وابل کرتا کیونکہ وہ سموت لی ریموو کرتا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس زمین کی وابلنگ کو ختم کرنے کے لئے اس کی روٹیشن اور اس کی گردش کو سموت کرنے کے لئے اس زمین کے اندر پہاڑ کار دیئے کیلوں اور میخوں کی طرح کار دیئے تاکہ یہ زمین کی روٹیشن اور اس کی گردش جو ہے وہ سموت ہو جائے اس کے اندر کسی قسم کی جرک یا جھٹکے نہ رہ جائے اور روٹیشن آف رہنے والوں کو کسی قسم کی تنگی کا سریعہ نہ بنے اس لئے اس زمین کے وزن کو متفرق شکل کے وزن کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لئے اس زمین کے اندر پہاڑ ویٹ کے یہ سالٹ مائنس پہ گئی تو انہوں نے بتایا کہ پہاڑ جتنا آسمان سے اوپر ہوتا ہے زمین سے اوپر جتنا پہاڑ ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ زیر زمین ہوتا ہے وہ سارے مادنیات وہ سارے پتھر جو کہ اس پہاڑ کی بنیاد ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ زیر زمین ہوتے ہیں یہ سالٹ مائنس والوں نے بتایا کہ ہم جب یہ نمک کی کانے کھوتے ہیں تو ہم نے یارہ ٹنل زمین کے نیچے کھو دینی ہے تو مجھے وہاں سے یاد آیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے صرف یہ نہیں کہ زمین کے سطح کے اوپر پہاڑوں کو رکھا ہے اللہ فرما رہا کہ میں نے ان کو زمین میں گاڑا ہے یہ کون بتا سکتا ہے بنانے والا بتا سکتا ہے ورنہ ظاہری آنگ سے دیکھنے والا میرے اور آپ کی طرح دیکھنے والا شاید یہ ہی سمجھے گا کہ پہاڑوں کو اوپر فیبریکیٹ کر کے رکھا گیا لیکن خالق بتا سکتا ہے بنانا کر لوگوں میں متعرف کروانے کی توفیق اطاف فرمائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہے کہ پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیئے اور پھر کیا کیا دریاں بہا دیئے یہ میں آپ کو بہت دفعہ کہتی ہوں کہ اللہ کے کلام میں ربط ہے مجھے اور آپ کو شاید بسا اوقات وہ رب سمجھ نہیں آئے گا لیکن کلام میں ربط ہوتا ہے زمین پھیل آئی پھر پہاڑ گاڑے کیوں گاڑے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور پھر پہاڑوں کے بعد دریاؤں کا تذکرہ کیوں کیونکہ یاد رکھئے گا زمین پر دریاء کے اندر پانی بہتا ہی اس لیے ہے کہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں سے پانی شروع ہوتا ہے اس روح زمین پر جتنے دریاء ہیں جتنے ریورز ہیں ان کا سورس ہمیشہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے فوارے ہوا کرتے ہیں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر پگلنے والی برف وہ نیچے پر سے برف کا پگلنے والا پانی اور یہ چشموں کا بینے والا پانی جب بلندی سے بہتا ہے تو اس کے اندر ایک سپیڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی بہتا رہتا ہے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو دریاء نہ ہوتے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو جھیلیں تو ہوتی پانی کے زخیر ہے تو جھیلوں کی طرح لیکس کی طرح ہوتے لیکن یہ بہنے والے روانی سے چلنے والے دریاء نہ ہوتے اور اگر دریاء نہ ہوتے تو اتنے اتنے بڑے سمندر نہ بنتے کیونکہ سمندر دریاء کے ملنے ہی سے بنا کرتے ہیں یہ خالق ہے اس کی تخلیق بے اس کی مومنٹ کو سمود کرنے کے لئے میں نے پہاڑ گاڑے اور پھر یہ پہاڑوں کے گاڑنے سے دریاء بہا دیئے یہ خالق ہے ایک تخلیق سے ایک کام نہیں کرتا ایک مخلوق سے ایک فریضہ نہیں ہوتا بہت سے کام ہوتے ہیں میری اور آپ کی تخلیق ایسی نہیں ہم ایک مشین بناتے ہیں یا تو وہ کپڑے اسطری کرتی ہے یا وہ ٹوست سیکھتی ہے یا وہ چاپ کرتی ہے یا آٹا گونتی ہے ہے نا لیکن اللہ ہے اس کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک تخلیق کے ذریعے بہت سے متفرق کام اللہ ہمیں بھی متفرق اطاعتیں کر کے متفرق نیکیاں کر کے وسی پیمانے پر بھر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین پھیلائی دیکھو تمہیں پھیلی بھی نظر آ رہی ہے اس میں میں نے پہاڑ گاڑے پہاڑی علاقوں پہ جاتے تو بڑے محبت سنو فالس دیکھنے کے لئے اور کیا کیا وہاں جا کر رب کو پہچانا کرو اور پھر ان پہاڑوں سے میں نے دریاں بہا دیئے یہ بہنے والے دریاں سے میں نے زمین پر کیا اگایا سبحان اللہ اسی طرح ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیتا کر دی اللہ اکبر کتنا ربت ہے میرے صرف یہ نہیں کہ میں نے پھل اگا دیئے میں نے ان کے جوڑے بھی بنا دیئے جوڑے کیوں تاکہ آکے سے ان کی نسل کے چلنے کا احتمام اور پھر کیا کیا وہی دن پر رات کو تاری کرتا ہے اللہ اکبر یہاں پہ اس کا تذکرہ کیوں پہلے آسمان کو دیکھو تمہیں ابھی کے درمیان کنٹرول کون کرتا ہے رات اور دن زمین اور آسمان کے باہمی رابطے سے ہیں آسمان کی کیفیت بدلتی ہے پہلے سورج کا تذکرہ پھر چاند کا تذکرہ آسمان کا تذکرہ زمین کا بیان اور پھر اس سورج اور چاند کے بدلتے ہوئے آسمان کی کیفیت وں ہیں پھل بھی جوڑا جوڑا زمین آسمان بھی جوڑا جوڑا چاند اور سورج بھی جوڑا جوڑا دن اور رات بھی جوڑا جوڑا یہ کلام رب ہی کا ہے اسی لئے جب اہل زمان عرب کی اہل زبان جب اس کلام کو سنتے تھے تو اسی لئے پکار اٹھتے خوبصورت اتنا مربوط اور ایک ایک چیز جیسے نگینے کی طرح آپس میں جھڑی بھی وہی دن پر رات کو تاری کرتا ہے اسی آسمان پر اسی چاند ستارے سورج جن کو تمہارے لئے مسخر کیا ان کے آنے جانے سے اس زمین پر تمہارے لئے دن اور رات پیدا کر دیتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لئے جو عربی پڑھ کے گزر جاتے ہیں کن کو ملے گی نشانی اللہ ہمیں قرآن میں تفکر کی توفیق اتا فرمائے اللہ ڈوب کر اس کے معنی اس کے محوم اس کے پیغام اس کی ساری تعلیمات کو سمجھ رب کی زمین کے اوپر دن اور رات کی بدلتی وی کیفیت ہیں اور دن اور رات کے جوڑے کے بعد اللہ پھر آگے سے زمین کا تذکرہ ایک مختلف شکل میں اور دیکھو ابھی تک تمہیں یہ صورت چاند آسمان زمین دن رات یہ سارے بیان کے باوجود تم نے تفکر کر کہ اللہ کی حقیقت کو نہیں پایا اچھا چلو ایک اور مثال یہ زمین دیکھ لو شاید تمہیں اس سے اللہ کی پہچان مل جائے دیکھو زمین میں الگ خطے پائے جاتے ہیں واقعی اگر ہم دیکھیں تو زمین کے متفرک حالتیں موجود ہیں زمین اپنے رنگ اپنی خصوصیات اپنی حالت اپنی اونچائی اپنی نشیب و فراز اپنی پیداوار اپنے نباتات اپنے مہدنیات اپنی تحصیر اپنی بستیاں اپنی آبادیوں کے حساب سے فرق ہیں کتنے خطے ہیں کہیں کوئی بھرے آزم ہیں کہیں ممالک ہیں کہیں ممالک کے اندر صوبے ہیں زلیں ہیں بستیاں ہیں لوکالٹیز کتنے فرق فرق زمین کے خطے ہیں آپ دیکھیں کہیں کہیں کوئی زرخیز ہے کہیں کوئی بنجر زمین ہے کہیں سہرا ہے اور کہیں لہلہاتی وی کھیتیوں کی زمین ہے کہیں کہیں کسی زمین کے اوپر نہریں بہر رہی ہیں اور کہیں کسی زمین کے اوپر پہاڑ کھوار دیے گئے کہیں ریگستان کہیں تاکستان کہیں نخلستان کہیں کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے کوہستان اور کہیں گلو گلزار گلستان یہ زمین ہے الگ الگ خطے ہیں اور صرف یہ نہیں اگر آپ دیکھیں تو زمین اور مٹی کے رنگ بدلتے جاتے ہیں آپ صرف یہاں سے لے کر پنڈی تک مری تک سفر کریں زمین زمین کی مٹی اس کی کیفیت یہ ہے اس زمین کو دیکھ لو اس کے خطے الگ ہیں جو ایک دوڑے سے الگ بھی ہیں اور جڑے ہوئے بھی ہیں اور یہ زمین کے اوپر ایک ہی جیسے فرق فرق زمین ہے انگور کے باغ ہیں کہیں انگوروں کے باغ ہیں ان کی بیلوں کے اوپر ٹیٹیوں کے اوپر چڑی بیلوں کے اوپر انگور لگتے ہیں گچھوں کے گچھے اور کہیں کھیتیاں لہلہ ہاتھی بھی کھیتیاں تمہارے لئے گندم گہوں اناج میوے پیدا کرتی ہیں اور پھر ان سے بالکل فرق کہیں کھجور کے طرخت ہیں ایک ہی جس کے اندر انگور کے گچھے اور کہیں کہیں ایک کھیتی لہلہ ہاتھی بھی اگتی ہے جس کے اندر گہوں کے گچھے اور کہیں کتنا بڑا تناور درخت ہوگشتا ہے جس کے اندر کھجور کے گچھے سب کے اندر گچھوں کی شکل میں چیزیں ہیں لیکن کیفیت فرق ہے زائقہ فرق ہے توانائی فرق ہے تحصیر فرق ہے رنگت فرق ہے سب کچھ فرق ہے اب پھر یہ درخت خجوروں کے درخت دیکھ لو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے تنے اکیرے ہیں اور کچھ جن کے تنے دورے ہیں ایک زمین میں سے نکلتے ہیں کچھ دورے تنوں کے جڑے ہوئے میں آج ٹی وی کی پر دیکھ رہی تھی کانچائن ٹوینز دکھائے ہوئے تھے ماں کے پیڑ میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے کئی دفعہ اکیلہ تن تن پیدا ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ دونوں بچے کسی کا پیٹ جڑا کسی سر پیچھے سے جڑا کسی کی کمر جڑی کسی کی ٹانگ یا سینہ جڑا یہ کیا ہے یہ سب اللہ کے کرش میں ہیں یہ سب اللہ کی موجزے ہیں چاہتا ہے تو اکیلے اور چاہتا ہے تو جڑے پیدا کر دیتا ہے سب کو ایک ہی پانی سہراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں کسی کو کم تر ان سب چیزوں میں کیا ہے اکثریت اس کو دیکھ رہی ہے اکثریت ان کو جانتی ہے اکثریت صبح و شام ان پر سے گزرتی ہے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے اکثریت کے لئے نہیں اکثریت میں سے کن کی نشانی بنے گی اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی ذات اپنی صفات اپنے اختیارات کی پہچان دی اپنی وحدانیت کی پہچان دی اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی ربوبیت کی پہچان دی اپنے تمام تخلیق کے بامقصد ہونے امتحان گاہ ہونے کی پہچان دی اور پھر زندگی بعد موت اللہ کے قدرت میں ہونے کی پہچان دی جو خالق اتنا زبردست سسٹم ایوالل کر سکتا ہے اس کے لئے پھر ورپا کرنا مشکل نہیں اور اتنا بڑا نظام اس کا تذکرہ کرنے کے بعد ان نعمتوں کے حضاب کتاب کا احساس اس کی پہچان دی فکر آخرت عقیدہ آخرت عقید عقل کرتے ہیں اور جو ان کو دیکھ کر یقین کے لئے ان کے ان کے پیغامات کے اندر ڈوب کے اللہ کو پانے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو قابل تعجب تو ان لوگوں کا کال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی سرے سے آدانیت کی بات کرتے تھے تو وہ حیرت سے کہتے تھے کہ کیا تو نے ہمارے سارے خداوں کو ملا کے ایک خدا بنا دیا ان کو یہ بات بڑی حیران کن لگتی تھی ان کو اسی بات پر تعجب ہوتا تھا کہ کیا خدا ایک اور کیا ہمیں مر کے مٹی کر کے جگایا جائے حیرانی کی بات محمد صلی اللہ علی 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 کی اللہ کے کتاب کی دعوت حیران کن کر دینے والی دعوت نہیں ہے حیران کن بات تو یہ ہے کہ اللہ کے اس طاقت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اس کو ماننے سے انکار کر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں میں توک پڑے ہیں کس چیز کے توک ہیں ان کی لا علمی کے توک ہیں ان کے گلے میں اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کے توک ہے ان کو ساری کائنات کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ حق اور حقانیت توحید سمجھ میں کیوں نہیں آتا زندگی بعد موت کا عقیدہ ان دلوں میں راسق کیوں نہیں ہو جاتا یہ فکر آخرت سے آشنا کیوں نہیں ہو جاتے ان کے گلے میں توک ہیں کون سے توک ہیں اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کے توک اپنی زد اور ڈھٹائی کے توک اپنے تکبر اور انانیت کے توک یا حب دنیا کے توک یہ جہنم ہے یہ جہنمی اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر خدا کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزان دینے والا ہے یہ جو کہا جا رہے کہ وہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رہے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کام کی عبرت ناک مثالیں پہلے گزر چکی ہیں اس سے مراد کیا ہے ہر نبی کے پیرو کاروں نے بھی یہ طریقہ اپنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرقین مکہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے اور زندگی بعد موت یعنی اکیتہ آخرت کو ماننے کی طرف دعوت دیتے تھے اور ساتھ یہ تنبیح کرتے تھے کہ اگر ان چیزوں کو نہیں مانوگے تو اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے اور اگر نبی کی تعلیم کو انکار کروگے تو عذاب الہی تمہیں آ لے گا تو اس متنبع کیے جانے پر ہمیں سچ کہہ رہے ہیں اور ہم نہیں مان رہے تو آپ کی دھمکی کے مطابق ہمیں تو عذاب آ جانا چاہیے اور اگر ابھی تک عذاب نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ ہم سچے ہیں اور آپ کے دعوے غلط ہے اور یہاں یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہمیں روز آئے دن عذاب کی دھمکی دیتے ہیں نام مان اور ایمان کی کمی پر تو جائیں لے آئیں عذاب اپنے اللہ کو کہیں کہ بھیج دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پیمانے پر پرک دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے پر کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہم پر عذاب آ چکا ہوتا اور اب تک عذاب آیا کیوں نہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ یہ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رہے حالان کے جن قوموں نے پہلے کیا ان کی ابرتنات مثالیں موجود ہیں ہم نے پڑھا کیسے قوموں نے عذاب مانگا کیسے انکار کیا اور نبیوں کی وعید کیسے پوری ہوئی اور اللہ ساتھ آگے بچہ بتا رہا ہے کہ اللہ چشم پوشی کر رہا ہے اللہ اب تک تمہارے مطالبے کے باوجود ایمان کیوں نہیں دے رہا کیونکہ اللہ تمہاری عیبوں پر تمہاری کمیوں پر تمہاری نشانی کیوں نہیں اتری رسول اللہ صلی اللہ پر یہ اتراز بہت زیادہ تھا کہ پچھلے نبیوں کے پاس موزات تھے ان کے ساتھ موزات اللہ نے موزات دیا تھا تو محمد صلی اللہ نبی ہوتے تو ان کے پاس بھی موزات ہوتا اللہ نے فرمایا تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے بنیادی طور پر پچھلے قوموں کے لیے بھی نبیوں کو موزات دکھانے والا مداری بن کے نہیں بھیجا گیا تھا ان کو بھی ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا گیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ سلام کو بھی ہدایت دینے والا بنا اپنی واحدانیت اور اپنی ذات صفات اختیار اور قدرت جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور عقیدہ آخرت راست کر رہے ہیں اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے جو کچھ اس میں بنتا ہے وہ بھی جانتا ہے جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ اس سے بھی با خبر ہے ہر چیز اس کے یہاں ایک مقدار مقرر میں ہے کس رب پر ایمان سے لوگ انکار کرتے ہیں جس کا کنٹرول جس کا اختیار جس کا قبضہ جس کی ربوبیت جس کے رزق کی انتہا ہے کہ ماں کے پیڑ میں جو بچہ پلتا ہے اس کو ہر مادہ کے حمل کے حوالے سے انتاثہ ہے اور ہر ایک معنیس جو حمل اٹھائے اللہ اس سے واقف ہے وہ ایک چڑیا ہے وہ ایک بکری ہے وہ ایک گائے ہے وہ ایک اونٹنی حاملہ ہے وہ کوئی چرند پرند ہے اور یہاں یہاں وہ کوئی خاتون ہے سب کے رحموں کو بچانتا ہے کب رحم وضا ہوا کب اس کے وضا ہونے کا وقت ہے کب اس کے قرار پکڑنے کا وقت ہے کیا وہ گھٹ رہا ہے کیا وہ بڑھ رہا ہے کسی کے عز میں نقص ہے کسی کے عز میں کمی ہے کسی کے پانی میں زیادتی ہے کسی کے پانی میں کمی ہے سب کچھ اللہ کے علم ہے اس رب کو نہیں جانتے کیا ہر مادہ کے رحم کے جاننے والا رب کیا اس کی وعدانیت کیا اس کی قدرت اس کی طاقت اس کے صفات اس کے اختیارات میں تمہیں شک ہے اور کیا تمہیں یہ شک ہے کہ جو ایک مادہ کے رحم میں گھٹنے بڑھنے والے کو جانتا ہے وہ اس دنیا کو ختم کر سکتا ہے ختم کرنے کے بعد پھر اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لوگوں کا حساب کتاب کر سکتا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ایک مثال سے کتنے عقائد کو تقویت دی گئی ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار مقرر میں ہے وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے ظاہر کو والا ہے تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ بات کرے کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا اس کے لیے ساب یقصہ ہے آہستہ بات کرنے والا اور اونچی بات کرنے والا شاید لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اونچی بات کی اور لوگوں کے سامنے بات کی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا لیکن کوئی آہستہ بات کرے اللہ تو بھی سنتا ہے وہ اسمی ہے وہ اسمی ہے آہستہ کو بھی سنتا ہے اونچی کو بھی سنتا ہے الانیہ کو بھی سنتا ہے پوشیدہ کو بھی سنتا ہے محفل میں کی جانے والی کو بھی سنتا ہے اپنے تنہائی کے گوشوں کے اندر کی جانے والی پروسی کے موقعوں میں کی جانے والی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پھر کوئی الانیہ دن کی روشنی میں چل رہا ہے اس کے معاملوں کو وہ بصیر ہے وہ سمی ہے وہ بصیر ہے وہ خبیر ہے اپنی تمام صفات میں مبالغے کی حد تک اختیار رکھنے والا ہے دن میں بھی دیکھتا ہے رات میں بھی دیکھتا ہے کھلے کو بھی دیکھتا ہے پوشیدہ کو دیکھتا ہے وہ تو میرے دل کے رازوں کو بھی جانتا ٹٹولتا اور پہچانتا ہے اور صرف کہ وہ سمی اور بصی صرف خود سن اور دیکھ نہیں رہا اس نے سن کر دیکھ کر لکھنے والے نگران فرشتے بھی مقرر کر رکھے اس تفسیر میں بنیادی طور پر دو قسم کے فرشتوں کا تذکرہ ہے ایک تو اس سے مراد قرامن قاتبین جنہیں ہم ریکارڈنگ انجلز کہتے ہیں جو خساب کتاب کو لکھتے ہیں وہ اندھیرے میں بھی سنتے ہیں انچی آواز کو بھی سن لیتے ہیں خاموشی سے آہستہ کیوی بات کو بھی سن لیتے ہیں اندھیرے میں چلنے والے کا عمل بھی لکھ لیتے ہیں تو لہذا یہ موقعات سے ایک مراد تو کرامن کاتبین ہیں جو نگرانی کس کے کرتے ہیں اس کے عمال کے نگرانی کرتے ہیں اور دوسرا اس سے مراد مفسرین نگران فرشتے تصور کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی الودود خالق مالک کی طرف سے انسان کی حفاظت پر مرکوز کیے گئے اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کی حفاظت کیلئے یہاں پہ قرآن میں بھی پتا چل رہا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کے حکم سے فرشتے معمور کیے گئے ہیں جو اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ اس کو محسوس نہیں کرتے لیکن اللہ نے بات کہی ہے تو اللہ کی بات سے سچی اور بات ہو نہیں سکتی اور حدیث اس کی تصدیق بھی کرتی سچے رب نے کہا ہے اور صادق علمین نے اس کی تصدیق کی ہے ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کچھ ہوائیات آتی ہیں حسن حدیث کے حوالے سے کہ اللہ نے ہر ایک شخص کے لیے تین سو ساٹھ فرشتے مقرر کیے ہیں تین سو ساٹھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس بھلا کو یا اس تکلیف کو جو اس کے مقدر میں نہیں ہے اس کو ٹال دیتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ تکلیفیں ہیں جو کسی قسمت میں لکھی جا چکی ہیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں وہ تو بہرحال آنی ہی جاتا ہے یہ بچانے کا ذریعہ کون بنتے ہیں یعنی گران فرشتے جو تقدیر میں تکلیف نہیں لکھی لیکن روداد حالات میں سے وہ شخص ان چیزوں میں سے مدو جذر میں سے گزر کے ایکسپوز ہوتا ہے ان چیزوں کو بچانے والے یہ فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں اور آپ پہلے بھی مجھ سے سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آنکھوں کی حفاظت کیلئے دونوں آنکھوں کی حفاظت کیلئے سات سات فرشتے مقرر فرمائے اصول کیا مل رہا ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک بنی آدم میں سے ایک ایک شخص کتنی سپیشل مخلوق ہیں آپ کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں میں اور آپ کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں کون سے لوگ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں باڈی گارڈ مقرر کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا قیمتی اور انمول سمجھتے ہیں ایسا ہی ہوتا نا تو یہ دنیا کے لوگ کیا باڈی گارڈ مقرر کرتے ہیں اتنے مال خرچ کر کے ایک ڈالا آگے ایک ڈالا پیچھے اس کے اوپر ہوتر اس کے اوپر ہوتر کتنے کتنے لگا لیں گے لیکن اللہ کے نزدیک امیر غریب حاکم محکوم غلام ازاد سب مرد عورت بچہ بڑا سب اللہ کے نزدیک انسان بزاتے خود ہی لقد خلقنا لانسان فی احسن تقویم میرا اور آپ کا جو بہترین مہنگا ٹینر سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم بڑے ایک مہنگے سے اچھی سی جگہ پر محفوظ رکھتے ہیں جو سب سے مہنگا ہمارا زیور کا سیٹ ہوتا ہے اس کو مقرر کیے ہیں اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ انسان اللہ کی ایک بڑی خاص مخلوق ہے بڑی محبوب مخلوق ہے بڑی سپیشل مخلوق ہے جس کا اس نے برملا تذکرہ بھی کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وہ احسن الخالقین جو بہترین تخلیق کرتا ہے خلاق ہے ماہر ہے المصور ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ احسن تقویم بنائی ہے تو اس اپنی احسن تقویم مخلوق کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے دوسری بات کیا پتا چلتی ہے ایک تو یہ پتا چل رہا ہے انسان کو اپنی تقریم پتا چل رہی ہے اپنا عوضہ اپنا درجہ پتا چل رہا ہے یہ مشفقانہ وسیعت ہو رہی اور دوسری بات اللہ کی بندے سے محبت پتا چل رہی ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کتنی شدید محبت کرتا ہے الودود ماں اپنے بچے کیلئے نگران مقرر کر کے نہیں بھیج سکتی اللہ نے کتنے نگران مقرر کی اللہ کی محبت کا انتاثہ اور پھر یہ اللہ کے ہاں بندے کا درجہ کیسا ہے اور یاد رکھئے اللہ کا یہ بات کرنے کا انداز بڑا مصبت ہے منفی نہیں ہے یہ ایک پوزیٹیو طریقہ ہے اس میں نگٹیوٹی کا دور دور سے شائعہ نہیں کتنے پوزیٹیو پوٹنسی کی جاری ہے ہر اللہ کا مخاطب بندہ اللہ اس کو سمجھا رہے دیکھا تمہارا درجہ میرے ہاں کتنا زیادہ ہے تاکہ احساس کیا ہو میں اللہ کے ہاں کتنی باعزت ہوں اور پھر اس عزت کے درجے سے گر جانے کا خوف انسان کو لاحق ہو جائے کہ وہ رب جو مجھے اپنے ہاں اتنا مکرم رکھتا ہے اتنا اکرام دیتا ہے میری اتنی حفاظت کرتا ہے اگر میں نے نافرمانی کی اگر میں نے بندگی میں کمی کی تو میرا درجہ اس کے ہاں گھٹ جائے گا اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اسفلہ سافلین بن جاتا ہے وہ احسن تقویم اپنے رویہ کی وجہ سے اسفلہ پتا چل رہا ہے کہ جو ایک ایک انسان کی حفاظت کے لیے اتنے اتنے حفاظت کرنے والے رکھ سکتا ہے وہ کیا اس کو بنانے پر قادر نہیں ہوگا پھر اس کو بنا کے اپنے سامنے حاضر کرنے پر قادر نہیں ہوگا اور اتنی حفاظت دینے والا بغیر قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اعصاف کو نہیں بدل دیتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت اور اپنا طریقہ کچھ اقوام کے ساتھ سمجھا دیا کہ میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی اس ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک کوئی قوم بدی ظلم زیادتی گناہ نائنصافی عدل کی کمی کا رویہ نہیں اپناتی تب تک اللہ اس کے اوپر برے حال مسلط نہیں کرتا یعنی قوموں پر آنے والے آزمائشیں قوموں پر آنے والی آفتیں قوموں پر آنے والی بدحالیاں ان کے اپنے برے رویوں کی وبال کی وجہ سے کسی قوم پر بری مسلط ہوتی ہے جب وہ برے رویہ دکھاتی ہے تو پھر اس کے اوپر برے دن آتے ہیں دوسری بات جب کوئی قوم خیر دکھاتی ہے تو وہ خیر پاتی ہے جب کوئی قوم آدلانہ نظام الہی نافذ کرتی ہے تو پھر اللہ بھی خیر اور رحمتوں اور برکتوں کے دھانے اس کے لئے کھول دیتا ہے اور پھر ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ قوموں کے حال کو صرف ان کے توبہ یا استخبار کے کلموں کی بنا پر نہیں ان کی اصلاح کے بعد ہو جائیں گے اور قولی طور پر یا زبانی طور پر استخبار کریں گے اپنی گناہوں کا اعتراف کریں گے تو صرف استخبار اور توبہ کا رویہ بھی حالت نہیں بدلے گا جب اس توبہ اور استخبار کے بعد اصلاح کی طرف گامزن نہیں ہوگی قوم جب تک اپنی غلط رویہ سے استخبار اور توبہ کرنے کے بعد اصلاح نہیں کرتی تب تک درست نہیں ہوتی تب تک حالت اس کی درست نہیں ہوتی اور پھر سب سے بڑھ کے آج کی بگڑی ہوئی حالت کو سوارنے کا طریقہ بتا چل رہا ہے آجابتیں ہیں آجازمائشیں ہیں آجازاب الہی کی علامتیں امٹ امٹ کے آ رہی ہیں قوم کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ قوم کے حالات کو بدلا جائے صرف استخبار نہیں صرف زبانی کنوت نازلہ پڑھنا نہیں صرف زبانی دعا اور استخبار قوم کو بدلے گی نہیں جب تک استخبار کرنے والی قوم اپنی غلط روی کا اپنی غلط روی کو چھوڑ کے اللہ سے بدہدی کا ارتکاب کیا وعدہ تو کیا اللہ سے ہمارے اباؤ اجتاد نے اللہ خطہ دے دے ہم اس پر نظام الہی ناپس کریں گے اور مو موڑ گئے جب تک ہم اس بدہدی کا اصلاح نہیں کریں گے اور اہد کو نبھائیں گے نہیں حالت نہیں بدلے گی جب تک زمین اللہ کی ہے اس پر شیطانی اور تاغوتی نظام کے وجہ اصلاح کر کے اللہ کے نظام کو رائج نہیں کریں گے تب تک رحمت الہی کے دھانے نہیں کھلیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطاب کرمائے قوم کی اصلاح جب تک قوم قوم کو بدلنے میں کیا کیا بدلنا ہے ان کی سوچ بدلنی ہے قوم کے عقائد کو بدلنا ہے ایمان کو بدلنا ہے ان کے رویوں کو بدلنا ہے ان کے سوچ کو بدلنا ہے ان کے اخلاق کو بدلنا ہے ان کے معاملات کو بدلنا ہے ان کے نظام کو بدلنا ہے زندگی کے اتوار کو بدلنا ہے کوڈ آف لائف کو چینج کرنا ہے موڈ آف فیٹکس کو بدل کے رکھنا ہے کیسے ہوں گے آپ نے کیا فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے کتاب اللہ و سنتی کیسے بدلہ تھا مدینہ کیسے برکتوں اور رحمتوں سے مالہ مال ہوا تھا آپ کا چار نکاتی طریقہ کیا تھا اس چار نکاتی طریقے میں کیا استغفار اور توبہ تھا یتو علیہم آیاتی یولیمہم الكتاب والحکمہ و یزکیہم تذکیہ جب تک نہیں ہوا تھا تب تک حالات نہیں بدلے تھے مشکین مکہ نے میدان میں نکل کر صرف توبہ اور استغفار کی تصویہ نہیں پڑھیں تھیں دل بدلے تھے سوچیں بدلی تھیں رویے بدلے تھے عبادات بدلے تھے اخلاق بدلے تھے معاملات بدلے تھے ریاض سے بدلے تھے کہ عمر خطاب عمر فاروق بن گئے تھے ابو بکر ابو بکر صدیق بن گئے تھے حضرت عثمان مالدار عثمان غنی بن گئے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے اسداللہ بن گئے تھے دل بدل گئے تھے تب ہی حالت بدلی تھی وہ مکہ مدینہ بدل گیا تھا وہ محول بدل گیا تھا اب وہ ہوا بدل گئی تھی رویے بدلنے ضروری ہے اور یہ کیسے بدلیں گے قرآن و حدیث کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے سے کیسی دعوت خلوص کی دعوت اخلاص کی دعوت بندوں کو اپنے سے نہیں مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی دعوت اپنی جھولیاں بھرنے کی نہیں اس زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی دعوت جب یہ سسٹم بدلے گا تو اللہ حالات بھی بدل دے گا زلاب بھی رک جائیں گے زلزلے تھم بھی جائیں گے تھماکے ختم ہو جائیں گے ڈرون حملوں کا خاتمہ ہو جائے گا امن ہوگا سکون ہوگا عدل ہوگا اللہ ہمیں اپنے حالات بدلنے کا احساس اور شعور اور طریقہ سکھا دے اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کسی کے ٹالے سے ٹل نہیں سکتی اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی خامی و مدددار وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہیں جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں بجلیوں کو دیکھ کر خوف اور اندیشے کس بات کے بجلی چمکتی ہیں آسمان میں بادل گرشتی ہیں تو خوف کیا ہوتا ہے سب سے پہلا خوف تو یہ ہوتا ہے اتنے بادل گرش رہے ہیں پتہ نہیں یہ بجلی برک کہاں گرتی ہے اور کس کو جلا کر راہ کر دیتی ہے بجلی اس قڑک سائکے کے گرنے کا خوف اب پہ جب یہ گھٹا ٹوب بادل آتے ہیں اور بارش کے ساتھ لدے وے پانی کے ساتھ لدے وے بادل جب آسمان کے اوپر گرشتے ہیں تو دوسرا خوف کیا ہوتا ہے پتہ نہیں پہلی دریاں اتنے چڑے ہوئے ہیں پہلی سلاب آ رہے ہیں اور پہلی انڈیا نے اپنے ڈیم کھول دی ہیں اوپر سے بادل ایسے گرج گرج کے پتہ نہیں کہیں سلاب نہ آ جائے سہل روان اور سلاب سے طوفانوں سے بہاں دیے جانے کا خوف اور امیدیں کیا بنتی ہیں بادلوں کی گرت سے امید بنتی ہیں کہ یہ بادل آئیں گے بارش برسائیں گے باران رحمت آئے گا اب وہ ہوا ٹھیک ہوگی موسم ٹھیک ہوگا گرد و غبار چھٹ جائے گا ہماری فصلیں ہوگیں گی ہماری کھیتیاں لہلہ آئیں گی ہم رسن چھوڑیں گے خوشحالی کا سکون کا آرام کا پیغام یہ امیدیں بنتی ہیں وہی ہے جو پانی سے لدے وے بادل اٹھاتا ہے بادلوں کی گرج ہم تو ہی نہیں سمجھتے تھے پڑھیں بادلوں کی گرج کیا کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے یہ اللہ ہے اس کی حمد و سنا اس کی تسبیح اس کی پاکی اس کی بڑائی اس کی بزرگی اس کی شان اس کی ساری مخلوق کرتی ہے اور یہ قرآن کی آیات پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ قرآن میں ایک ہر جگہ بھی فرماتے ہیں لائی افکہ ہونا تسبیح ہم تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن ساری کائنات کی چیزیں ساری مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے کوئی آپ بادلوں کی گرج یہ جو آسمان کے اندر بادل گرج رہے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ بادلوں کی اللہ کی حمد و سنہ اور تسبیح کا طریقہ ہیں اور فرشتے بھی اس کی حیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں کیا سمجھایا جا رہا ہے دیکھو یہ زمین پر یہ آسمان پر ساری مخلوق اس کی حمد و سنہ اس کی تسبیح اس کی پاکی اور بزرگی اور شان بیان کر دی ہے تم بھی کیا کرو اس رب کو مان کے اپنی زمانوں کو اس کے ذکرِ الہی سے تر کر لو اپنی دلوں میں اس کی یاد اور اپنی زبانوں پر اس کا نام جاری کر لو اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اللہ ہمیں ذاکر بنا دے اور یہ جو کہا جا رہے ہیں کہ فرشتے بھی اس کی حمد و سنہ کرتے ہیں فرشتوں کی تسبیح کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العرش العصی بجلیوں کو بھیجتا ہے وہ قڑکتی بھی بجلیوں کو بھیجتے ہیں اور بس اوقات انہیں جس پر جی چاہتا ہے این اس حالت میں گران دیتا ہے جبکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑا اللہ کی ذات صفات اختیارات کے بارے میں یا اللہ کی وہ چیزیں جو متشابہ ہاتھ ہیں ان کی کرید اور ٹو کر کے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے احکامات میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے احکامات میں جھگڑا تنقید کرٹیسزم انتہائی ناپسند دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے موقع میں آپ پانچ سے گزرے تو آپ نے اس کو شدید ناپسند فرمایا فیلواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے اسی کو پکارنا برحق ہے رہی وہ دوسری حصدیاں جن کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو ان دعاوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے انہیں پکارنا تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اسے درخواست کرے کہ تو میری مو تک پہنچ جا اللہ اپنا تعرف کروانے کے بعد پھر ایک خوبصورت سا اور تعرف اللہ کی ذات کا کہ صرف اسی کو پکارنا برحق ہے کیونکہ آپ کا فتہ ہے کہ مرشقین مکہ نے جو اتنے سے بت بنا رکھے تھے ان بتوں کو بنانے کا ایک مقصد کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو تو پانتے ہیں اللہ کو رب اکبر رب کعبہ کہتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو سارے ہم نے بت بنا رکھے ہیں یہ اللہ کے نائب ہیں اللہ کے سفارشی ہیں اور جب ہم ان کے لیے منتے مرادے نظریں نیازیں چڑھا کر ان کو خوش کرتے ہیں تو یہ ہماری حاجتیں اور ہماری دعائیں سفارشی بن کے اللہ کے حضور پہنچاتے ہیں یہ ان کی عقیدے کا بھگار تھا جو ان کی شرک کی وجہ تھی تو اللہ نے فرمایا ان دیوتاؤں ان دیویوں ان بوتوں کو نہ پکارو صرف اللہ کو پکارو وہ تمہاری پکار سنے گا بھی اور وہ ہی تمہاری پکار کو ریسپونڈ ریسپروکیٹ اور رییکٹ کر کے تمہاری جھولی بھر سکتا ہے اسی کو پکارنا پر حق ہے دوسری ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو تمہاری دعاوں کا جواب نہیں دے سکتی مجھے یہاں پہ وہ واقعہ بھی یاد آ رہے ہیں ایک بہت بڑے بادشاہ کا واقعہ ایک بادشاہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا اب شکار کی قرض سے نکلا ظاہر ہے بادشاہ کے پاس اپنے کھانے پینے کا سامان تو ہوتا نہیں سامانے رسط کھانا پینا تمام ساتھیوں کے پاس تھا بادشاہ کسی شکار کا پیچھا کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا بچھڑ گیا کھانے پینے کا سامان اور زادے راہ ساتھیوں کے پاس رہ گیا اب بادشاہ کے پاس اس جنگل میں شدت کی وجہ سے بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی کھانا اور پانی تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گیا اور نکلا تو آگے ایک ایک بکریوں کا چروہہ اس سے ملا اس سے پانی مانگا اس نے دودھ بھی دیا اس نے پانی بھی دیا کھانا وغیرہ بھی دیا اب یہ چروہہ جو ہے گویا وہ بادشاہ کا محسن ہو گیا بادشاہ نے جانے سے پہلے اس کو اپنا تعریف بھی کروایا کہ میں دیکھو تمہاری ریاست کا تمہارا حکمران وہ تمہارا بادشاہ ہوں اور دیکھو اب تو تم میرے محسن ہو آج تم میرے کام آئے ہو تو لہٰذا اب آکے تمہیں کبھی کوئی کام ہو نا تو تم بلا تکلق بلا جھجک میرے پاس آ جانا بہرحال یہ آپس کے تعلق کے بعد تعریف کے بعد اور اس آفر کے بعد بادشاہ جو ہے اس چروہہ سے رخصت ہوا اور واپس اپنے محل میں آیا محل میں آکے اس نے اپنی جو دربان تھے ان کو اس چروہہ کے حلیے کے بارے میں پورا تعریف کروا دیا کہ دیکھو اس اس حلیے کا شکل کا ایک شخص ہے وہ میرا محسن ہے اس نے میری استنگی میں میری مدد کی کھانا پانی دیا تو دیکھو اب اگر وہ آئے نہ تو اس کو کوئی نہ روکنا باتشاہوں کے دروازوں کے وہ دربان ہوتے تھے جو اجنبیوں کو تو نہیں اندر داخل ہونے دیتے تھے بہرحال اس نے بادشاہ نے اس کی انٹیٹی ساری بتا کے کہا کہ یہ میرا محسن اگر کبھی کسی وقت بھی آئے نہ تو اس کو نہ روکنے دینا اس کو بلا تکلیب بلا جھجک میرے پاس آنے دینا دنیا میں کام تو پڑتے ہی رہتے ہیں ضرورتیں ہاتھیں تمہارے ساتھ ہیں کچھ دنوں کے بعد اس چروہے کو کوئی مسئلہ در پیش ہوا کوئی ضرورت کوئی پرابلم آئی اس نے سوچا کہ بادشاہ حاکم وقت کی طرف سے مجھے آفر ہے چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں وہ بادشاہ کے محل پہ آیا دربانوں نے اس کو اس کے ہلیے سے پہچانا اور انہوں نے بلا روک ٹوک اس کو بادشاہ کے پاس جانے دیا جب وہ بادشاہ کے این جو اس کا کمرہ تھا اس کے وہاں تک پہنچا ان دنوں میں کیا تھا کہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا جو واحد اس کا جانشین تھا وہ بیٹا بہت بیمار تھا شدید بیمار تھا اس طرح مرگ پر گویا تھا اور ڈاکٹروں نے طبیبوں نے بھی اس کی شفاق کا انکار کر دیا تھا بادشاہ جائے نماز پر بیٹا نماز کی حالت میں بیٹھا گڑ گڑا گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کر رہا تھا وہ آیا وہ جو آیا اس نے سوالی بن کے آیا اس نے کچھ دیر تو بادشاہ کو دیکھا اور پھر تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کر باہر نکل گیا بادشاہ سوقت نماز کی حالت میں تھا اس کو روک بھی نہ سکتا تھا جب سلام پھیرا اور اپنی دعا ویرہ سے فارغ ہوا تو دربانوں کے پیچھے گیا اور کہا کہ وہ شخص کہا گیا انہیں نے بتایا کہ وہ شخص تو روانہ ہو گیا نکل گیا اس کے پیچھے بھگایا گیا اس کو واپس بلائیا گیا اور بادشاہ نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے تم آئے تھے تم کچھ دیر کھڑے ہوئے اور میرا یہ قیفیت ہے اور میرا یہ مسئلہ ہے اور میں دعا کر رہا تھا تو تم چلے گئے اس نے کیا کہا یہی جیسے کہا گیا اسی کو پکارنا برحق ہے اس بکریوں کے شرواہے نے کتنی عقل کا زیرک جواب دیا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آیا تو میں آپ کے پاس اپنی حاجت اور اپنی ضرورت لے کر تھا لیکن جب میں آیا آپ کو حاکم سمجھ کے میں آپ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا آپ اپنے سے بڑے حاکم سے خود مانگ رہے ہیں آپ اپنے مالک کے آگے خود جھولی پھیرا رہے ہیں تو میں نے سمجھا کہ آپ سے مانگنے کی بجائے میں بھی اسی حاکم اسی مالک سے کیوں نہ مانگنوں جس سے آپ مانگ رہے ہیں لہٰذا پھر میں وہاں سے پلٹ آیا یاد رکھئے دنیا کے حاکموں اور دنیا کے مالکوں سے نہیں احکم الحاکمین سے سب مالکوں کے مالک سب رازقوں کے رازق سب پالنے والوں کے رب سے مانگنا ضروری ہے اور یہی میرے آپ کے عقیدے اور ایمان کا لازمی تقاضہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی اور کو پکارتا ہے وہ اس کی دعاوں کا جواب نہیں دے سکتے اللہ کے علاوہ جتنی اور ذاتوں کو دعا کے لیے پکارا جاتا ہے پتائیں کیا وہ جواب دیتے پکارا جاتے سورج کو چاند کو ستاروں کو ان کے دیوی اور دیوتا بنا کر جواب دیتے کوئی بھت کوئی دیوتا کوئی دیویاں نہیں جواب دیتے اسی طرح چاہے پتھروں کو پوجا جائے چاہے درختوں کو پوجا جائے چاہے ستاروں کو پوجا جائے چاہے قبروں والوں کو پوچھا جائے وہ قبر چاہے کسی نیکوکار سے نیکوکار شخص کی ہے کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کی ہے کسی بڑے سے بڑے بہادر جری شہید کی ہے لیکن اس پر پکارنے والے کو جب پکارا جاتا ہے سماع موتا کے بارے میں کہ قبر میں جو مردہ ہیں وہ سنتے ہیں اس کے بارے میں ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن سننے کے بارے میں ڈیبیٹ ہو یا نہ ہو ان کے جواب نہ دینے کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں قبروں والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے قرآن نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے بات کی میں سماع موتا کے عقیدہ کے حوالے سے بات ضرور کروں گی انشاءاللہ لیکن اگر پھر بھی ڈیبیٹ جاری رہے کہ قبروں والے سنتے ہیں تو سنتے تو ہیں یا نہیں اس کو ڈیبیٹیبل بھی بنا لیجئے لیکن سن کے جواب تو کوئی بھی نہیں دیتا کسی کا جواب دینا تو ہم نے کبھی نہیں سنا تو جب کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ مدد کیا کرے گا جو جواب دینے کی ریسپونڈ کرنے کی ریسپروکیٹ کرنے کی اس کی طاقت اور صلاحیت اور قدرت نہیں رکھتا وہ مدد کیا کرے گا وہ حاجت کیا پوری کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ان کو جواب دینا ان کو دعا کرنا بلکل ایسا ہے کہ جیسے اس شخص کو بکارا جائے جو جواب نہیں دے سکتا ان کو بکارنا تو بلکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور اس سے درخواست کرے کہ تو میرے موں میں آجا حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں کیا خیال ہے ایک شخص پیاسا ہے اور پیاسا ہونے والا شخص ایک پیاسا شخص اپنی شدیر تیاس کے باوجود بھی ایک چھوٹے سے پانی کے گلاس یا ایک بہرے بے کرا اتنے بڑے سمندر کے پاس یا بہتیوی ندی کے پاس کھڑا ہو کے کہے کہ تو میرے موں میں آجا تو بہتیوی ندی اپنا دھارہ بدل کے کیا کسی پیاسے کے موں میں آتی ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا حاکم کیوں نہ ہو بڑے سے بڑا مالک کتنا مالدار کیوں نہ ہو وہ دریا کو کہے کہ تو خود سے بہت میرے موں میں آجا تو نہیں آتا نا اس کے پاس جانا پڑتا ہے اس کو کسی چیز میں ڈال کر اپنے موں سے لگا کہ اپنے حلق سے انڈیل نہ پڑتا ہے تو جیسے یہ پانی خود سے خود مخلوق جو ہے وہ خود سے خود ضرورت پوری نہیں کر سکتی اسی طرح پانی بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی باقی مخلوق بھی اللہ کی باقی کوئی مخلوق بھی خالق کی طرح حاجت ضرورت اور پیاس کو نہیں بھجا سکتے یہ کام صرف اور صرف رب کی طاقت اور قوت ہے بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیرے بے خدف ہیں وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز توان کرحن سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھک رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کر دی ہے اور یہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ کر دی ہے یہ مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں اس لیے کہ وہ مشرقین مکہ جو مان کے نہیں دے رہے جو زد اور ڈٹائی پہ جمع ان کو بتایا جا رہے پہلے کائنات کی نشانیاں دکھا کر بتایا کہ اس اللہ کو مانو اور اب کائنات کے رویے خالق سے دکھا کر مانا جا رہا ہے کہ دیکھو ساری مخلوق اللہ کے آگے کیسے تسبیح کرتی ہے اور کیسے سجدے کی آجزی کرتی ہے تم بھی اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو اس کی پاکی بڑھائی کا اعتراف کر لو زمین آسمان کے ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اور اللہ مثال میں بتا رہا ہے کہ یہ جو چیزوں کے سائے ہیں یہ بھی اس کے آگے جھکنا اللہ کے آگے سجدے کا عمل ہے سائیوں کا اللہ ایک اور جگہ بھی تذکرہ فرماتے ہیں جو سائے تمہارے دائیں بائیں گر رہے ہوتے ہیں یہ گویا اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں سائے کیوں بنتے ہیں اور کب بنتے ہیں جب کوئی چیز کسی روشنی کی جگہ میں رکھی جاتی ہے تو وہ چیز جب روشنی کی شواؤں کو روکتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک سجدہ ایک سائیہ جو ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہر چیز کا اور بزاتے خود زمین پر کھڑے وے انسان کے جسم کا سائیہ بھی زمین کے اوپر پڑتا ہے مثلا ہمیں پتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے تو سجدے سائے مغرب کی طرف ہوتے ہیں سن رائز کے بعد سائے ہمیشہ مغرب کی طرف ہوتے ہیں اور پہلے سائے لمبے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے سورج چڑھتا چلا جاتا ہے سائے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں سورج جب بلکل ٹاپ سینٹر آف دس خان نصف النہار میں میڈ ڈے پہ سورج سینٹر میں آ جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب سائے ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے مغرب کی طرف جانے لگتا ہے تو سائے مشرق کی طرف بڑھنے لگتے ہیں سورج جتنا جتنا ڈھلتا جاتا ہے سائے اتنے اتنے لمبے ہوتے جاتے ہیں یہ سائےوں کا تائین ہی ہے جو اس دن بھی میں آپ کو نماز کے اوقات کے حوالے سے بتا رہی تھی اور یہ وہ سان ڈائل کا ایک سسٹم وقت کے اوقات کے تائین کیلئے استعمال کیا جاتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سائے تمہارے کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں کبھی مشرق میں جاتے ہیں کبھی مغرب میں جاتے ہیں کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں کبھی لمبے ہو جاتے ہیں اصل میں کیا ہے یہ تو سائے اللہ کے حضور قیام رکو اور سجود کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انسان کا انسان کا قطویل لگ رہا ہوتا ہے رکو میں اسے چھوٹا اور سجدے میں بالکل چھوٹا تو اللہ سبحانہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے سائےوں کا دائیں بائیں گرنا اور ان کا بڑھنا اور ان کا گھٹنا بنیادی طور پر کیا ہے یہ تو ان کا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا طریقہ ہے اللہ سے میں سمجھا کیا رہا ہے انسان کو کیا انسان اپنی زید و ڈھٹائی سے باز آ جا اپنی نافرمانی کے توق کو اپنے گلے سے اتار دے تو اپنے سائے کو تو دیکھ تیرا تو سائے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے تو بھی اللہ کے آگے چھک جا اے حضرت انسان تیرا سائے بھی اللہ کے بزرگی اس کی کبریائی کو مان کے متفرق شکلوں میں سجدہ ریز ہو جا ہے تو بھی اپنے تقبر کا توق اتار کے اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر کے سجدہ ریز ہو جا اور ویسے بھی سجدہ کیا ہے اسے نہ آپ نے حدیث میں بھی پڑھا دھورا لیجئے سجدہ ایک افصل اور پسندیدہ حالت ہے ایک افصل عبادت ہے سجدہ وہ عبادت ہے جو قرب الہی سے نوازتا ہے بندے کو بندہ تو جھک کے زمین کے ساتھ چھو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے درجات بلند کر کے اسے اپنا قربتہ فرماتا ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ میں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور پھر صرف قرب الہی ہی نہیں یہ سجدہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائی کی اور آپ کے قرب کا ذریعہ بھی ہوگا حضرت حضرت ربیہ بن کھاب کا واقعہ یاد ہے نا کیسے خود ساخت تھا غادی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے وقت موضوع کا پانی فرہم کرتے تھے آپ نے خوش ہو کر کہا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کی ہمسائی کی جنت میں عطا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو گویا سجدوں کی کسرت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کا ذریعہ بھی بنے گی یہ سجدے جس میں بندہ جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے سجدہ جو دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہے میرے بندے کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے اللہ کا قرب بھی ملا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ سجدہ بہترین تربیت کا ذریعہ بھی ہے بہترین گواہی کا وسیلہ بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن سجدے کے آزا گواہی دیں گے جب لوگوں کی گواہیاں ہو جائیں گے اور پھر لوگوں کے زبان اور مو بند کر دیے جائیں گے تو پھر اس وقت تشہدو ارجلہ بیما کانو یق سبون ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے سجدے کے کتنے آزا ہیں آپ نے فرمایا مجھے سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ سات آزا آپ نے فرمایا پیشانی اور سات اپنے ناک کی طرف اشار کیا گویا یہ ایک ہاتھ گھٹنے اور پاؤں یہ کونسی گواہی دیں گے یہ ہاتھ گھٹنے اور پاؤں پیشانیاں یہ ناک قیامت کے دن اللہ ان کو جب قوت گویا ہی دے گا تو یہ سجدے کے آزا قیامت کے دن گواہی دیں گے اور صرف سجدے کے آزا ہی نہیں سجدہ کی جانے والی زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی اور پھر یہ سجدے کے اثرات بھی قیامت کے دن پہچان کا ذریعہ بنے گے اور پھر دنیا میں بھی تو سجدہ بہترین تربیت کرتا ہے اللہ کے آگے جھپنے کی تربیت اللہ کی قبریائی کو تسلیم کرنے کی تربیت وہ جس نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اس نے تکبر کی مکمل لفی کر دی آجزی اور انکساری کی تربیت اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیکھ کر اللہ کی اطاعت کرنے کی تربیت بندگی کی تربیت شرک سے نفی کی تربیت وہ ایک سجدہ جو تجھ پہ گرا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات عقیدہ توحید کی تربیت اور شرک کی نفی کی تربیت کرتا ہے سجدہ اس لئے تو کہا گیا جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لاؤ اسے اپنی لگاؤ اللہ سے لاؤ لگانے کا بھی بہترین طریقہ ہے سجدوں کی ملتی ہے تو سجدہ خوف اور پریشانی میں ہوتے ہے بتاتی ہے در جاتے خوف زدہ ہوتے تو سجدہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی خوشو اور خوضو والے طویل پرسکون سجدے کر کے رب کی رضا اور قرب پانے والا خوش نصیب بنا دے ان سے پوچھو اسمان اور زمین کا رب کون ہے کہو اللہ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تم اس کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرالات دی جو خود اپنے لئے نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے کہو کیا اندہ اور آنکھوں والا برابر ہے کیا روشنی اور تاریخ یقصہ ہوتی ہیں اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے شریک نے بھی اللہ کی طرح کچھ بیدا کیا ہے کہ اس کے وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا کہو ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے اور وہ یقتہ ہے سب پر خالے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور مشفقانہ سے انداز سے اپنا تعرف اپنی ذات اختیارات کا تعرف عقیدہ آخرت راسے کیا اب اس کے بعد جو مان لے گا اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس کو دھارس اور تسلی دینے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پہلے مثال پڑھ لیجئے اللہ کا یہ انداز بہت دفعہ ہے کہ ہمارے ارت گرد روز مرہ زندگی کے حالات کی مثال دے کر ہمیں کوئی بہت گہرا سا اصول سمجھا دیتے ہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہر ندی لانہ اپنے ذرف کے مطابق اسے لے کر نکلا پھر آیا کرتی ہیں اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے نا وہ اڑ جاتا ہے اور جو چیزیں نفع بخش ہیں وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہیں اسی طرح اللہ مثال وں سے اپنی بات سمجھاتا ہے گویا اللہ بات کوئی ایک چیز سمجھانے کے لیے اللہ یہ مثال دے رہے مثال کیا ہے کہ آسمان سے بارش برسا باران رحمت برسی بارش برسا آپ کوئی کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو کچھ تو زمین میں پانی جذب ہو جاتا ہے لیکن بہت سا پانی جو ہے وہ زمین کی سطح کے اوپر ستو نالو ندیوں کے اندر بہ جاتا ہے اب بارش کا پانی جب نالو ندیوں کے اندر بہتا ہے تو سب کے اندر برابر نہیں بہتا ایک چھوٹا سا نالا تھوڑا پانی لے کے جاتا ہے وہ اپنی ضرف کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق تھوڑا پانی لے جاتا ضرف اپنی طاقت کے مطابق بہران رحمت سمیٹ تھے اب سب یہ پانی دریاؤں اور ندی نالوں کے اندر چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اگر وہ ندرن ایریاز میں جہاں پہ وہ آپ نے چشمیں پھوٹ کر دریاء بہتے ہوئے دیکھے ہیں تو جب پہاڑی علاقوں میں دریاء بہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب دریاء بہتا ہے تو پھر زمین کے اوپر کچھ چٹانے کچھ بڑے بڑے پتھر کیا کرتے ہیں وہ اس پانی کے بہاؤ کے خلاف رکاوٹ دیتے ہیں جب زمین کے سطح پر یہ بڑی بڑی چٹانے کچھ بڑے بڑے پتھر یہ پانی کی بہاؤ کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی رگڑ کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس بہنے والے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے پانی کے اور پتھروں کے رگڑ کی وجہ سے پتھروں کے کچھ مادنیات اور آپ کو پتھروں کے اندر سونا بھی ہوتا ہے چاندی بھی ہوتی اور مادنیات لوہے دھاتیں بہت سے مفید مادنیات ہوتی ہیں تو پانی اور پتھروں کے اس رگڑ کی وجہ سے اور چٹانوں کی رگڑ کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے ایک تو جھاگ بنتا ہے اور پھر اس جھاگ کے اندر ان پتھروں کی رگڑ کے مادنیات بھی شامل ہوتے پھر کیا ہوتا ہے یہ جھاگ جو ہے وہ پانی کی دریا کی تہہ کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ جھاگ اڑ جاتا ہے لیکن اس جھاگ کے اندر جو مادنیات ہیں وہ اپنے وزن اور اپنے سکیل ہونے کی وجہ سے سیڈمنٹ کر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو ایک نومل فنومنا ہے یہ تو ایک نیچرل فنومنا ہے جو ہوتا ہے لیکن اس نیچرل فنومنا کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کاری قرآن کو ایمان لانے والے کو ایک بہت خوبصورت مثال دے کر ایک طریقے سے تسلی دی اور تسلی کیسے دی یہ مثال سمجھنے سے پہلے پہلے آپ یہ دیکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جہاں پر بھی آسمان سے پانی کے برسنے کا تذکرہ کرتے ہیں ان مثالوں میں بہت دفعہ یہ بارش کے برسنے کی مثال سے مراد قرآن اور حدیث کی تعلیم اور علم کی نعمت اور رحمت کا ملنا ہے باران رحمت کی تشبیح سے مراد قرآن اور حدیث کی علم اور اس کے فہم کی رحمت کا ملنا ہے کیونکہ بارش بھی باران رحمت ہے اور ویسے بھی حدیث اور قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتے تو اسے دین کا علم اور فہم دیتے تو یہ دونوں رحمت الہی کی علامت ہیں تو اللہ سبحان کی تعلیمات کی بارش کسی محفل پر جب برستی ہے تو سب حاضرین محفل برابر نہیں یقصہ نہیں اپنے اپنے ذرف کے مطابق قرآن اور حدیث کا علم اور فہم لے کے چلتے ہیں اپنے حافظے کے مطابق اپنی کجی کی کمی کی باعث کوئی جو کجی کے اندر مبتلا ہے وہ کم لے کے جائے گا جو بلکل سیدھا شرح صدر ہے وہ بہت سی برکتیں سمیٹ لے گا جو زدی اور ڈھیٹ ہے محفل میں ہونے کے باوجود شاید اس بھران رحمت سے اس کی جھولی خالی رہ جائے گی تو ذکر کی محفل میں دین کی تعلیم کی محفل میں جب اللہ کی طرف سے یہ دین کی تعلیم کی رحمت اور بارش برستی ہے تو حاضرین محفل اپنے اپنے ذرف اپنے حافظے اپنے رویے اپنے طریقے اپنے ریسپونس اپنے بیہیویرز اپنے اٹیشیوڈ کے مطابق رحمت کا خزانہ علم اور فہم کا خزانہ سمیٹ کر نکلتے ہیں ایمان میں اضافہ سب کا برابر نہیں ہوتا کوئی ایمان سے بھر کے سینہ نکلتا ہے اور کوئی تھوڑا سا ایمان لے کر محفل سے خارج ہو جاتا ہے لیکن وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سننے کے بعد ایمان سے لبریز اور معمور ہو کے نکلتے ہیں قرآن کو سنن کے قرآن کی مانتے ہیں تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر مانتے ہیں اپنے معاشرے میں جاتے ہیں اپنی برادری میں جاتے ہیں اپنے خاندان میں جاتے ہیں اور پھر قرآن کی تعلیمات کے احکامات کو روان طریقے سے ان پر عمل کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے معاشرے کی برادری کی اہل خانہ کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے اللہ یہی سمجھا رہا ہے قرآن کی تعلیم کی رحمتیں جب تم پر ہوں گی تم ایمان سے معمور ہوگے عطاج سے سرشار ہوگے جب اپنی گلیوں کوچھوں اپنی بستی اپنے معاملات کے لوگوں کے درمیان جاؤگے اور عمل کے روانی میں ان چیزوں کو جاری اور رائج کروگے تو مخالفتیں آئیں گی اپوزیشن ہوگی تمہاری اور تمہاری برادری میں فرکشن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے تمہیں یہ سب کوئی درپیش ہوگا لیکن یاد رکھنا درپیش ہونے والے اس جھاگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جھاگ آتے اس کے اندر پوزیٹیف چیزیں بھی ہوتی ہیں تو تم نے دیکھا دریاؤں کی سطح پر آنے والا جھاگ اڑ گیا ایوپریٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے مخالفتوں کی پروانہ کرنا مخالفتوں کی وجہ سے اگر کچھ دیر کے لیے جھاگ اٹھیں گے مخالفت کی اپوزیشن اور رگڑ کی وجہ سے اگر کوئی جھاگ ہوگا تو یاد رکھنا یہ اس دریہ کے جھاگ کی طرح ٹیمپراری ہوگا آرزی ہوگا شاٹ لفٹ ہوگا بڑی علامتیں ہوتی ہیں مخالفتیں ہوتی ہیں اترازات کی بوچھاڑ ہوتی ہے لیکن اللہ نے مجھے آپ کو ہر قرآن کے طالب علم کو تسلی دے دی اس مخالفت پر اور اس اپوزیشن پر دل تنگ نہ ہونا پریشان نہ ہونا ثابت کرنی کی کمی نہ کرنا یہ جھاگ اڑ جائے گا ایوپریٹ ہو جائے گا حلول ہو کے ختم ہو جائے گا گویا رہے گئی کچھ نہیں اور اس سارے کے سارے دین اس سارے کے سارے مخالفت میں ثابت قدمی کے ساتھ جو تمہیں ایمان کی توقل کی کنات کی سبر کی شکر کی اور عطاعت الہی اور عبادات کے جو مصبت چیزیں تمہیں اس اس سفر میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کرنا اور میں آپ کو بتاؤ کہ آندھیاں آتی ہیں نا آندھیاں کیا ہمیشہ رہا کرتی ہیں اگر بہت طویل بھی آندھی ہو تو چند گھنٹے رہتی ہے مخالفت کی وہ آندھی جب آتی ہے تو گرت و غبار ستاتا بھی ہے دم گھٹتا بھی آندھی آتی ہے تو غبار آلود ہوایں کیا ہمارا دم نہیں گھٹتا سانس لینا بھی دوبر ہوتا ہے چلنا بھی دوبر ہوتا ہے بہت مشکل لگتی ہے لیکن آندھیاں آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں بہت بادل برستے ہیں گھٹائیں آتی ہیں تو رخصت کو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے وہ اقبال نے کہا نا باد مخالف کی تندی سے کیا کر تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑھانے کے لیے مخالفتوں سے پریشان نہیں ہونا کیا دعا کرنی ہے ربنا سب پہ تک دامنا اللہ ہمارے قدم جمائی رکھنا اللہ ہمارے قدموں میں لغزش نہ آنے دینا یا مقلب القلوب سب قلب على دین یا مصرف القلوب سر قلب على تعای یہ دعائیں کرتے رہیے گا جھاگ بھی اڑ جائے گا آندھیاں بھی ٹل جائیں گی طوفان بھی ختم ہو جائیں گے اور مصبت چیزیں ایمان اور عمل کی شکل میں میرے اور آپ کے اندر رائج رہ جائیں گی اللہ ہمیں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ان کے لئے بھلائی ہے مخالفت اپوزیشن تمام چیزوں کو چھوڑ کے قبول کر لیا ان کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا نا اگر زمین کی ساری دولت کے مالک بھی بن جائیں انکار کس لئے ہوتا ہے اپنی نام وری اپنی شورت اپنے مال کی بڑھ ہوتی کے چکر میں آکے اللہ کی نام فرمانیاں ہوتی ہیں اگر دنیا کی ساری زمین کے دولت کی مالک اور اتنی اور فراہم حب جا حب دنیا تمہارے گلے کا توق بن جاتی ہے یہ سارا مال آخرت میں تمہیں ایسا لگے گا یہ وہ لوگ ہیں جن سے پوری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بہت ہی برا ٹھکانہ سو الحساب کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ کی دعا کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا ہے آپ نے فرمایا عائشہ عسان حساب یہ ہے کہ پوچھ کچھ نہ ہو سوال چواب نہ ہو آپ نے فرمایا عائشہ جس سے پوچھ کچھ ہو گئی وہ مارا گیا یا ہم الرحمن ہم سب کا حساب آسان کرنا اللہ سب کا حساب آسان کرنا اللہ تُو نے بڑی نعمتوں سے نواز آئے بڑی نعمتوں سے نواز آئے اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال نہ کرنا اللہ اتنی لمبی عمریں دے دی اللہ اتنا مال دے دیا اتنی بڑی کوٹیاں دے دی اللہ سوار دی اللہ اولادوں سے جھولیاں بھر دی اللہ ان نعمتوں کا سوال اللہ یہ جو نے اولادوں کی نعمتیں دی اللہ ان کا حساب آسان لینا اللہ ہماری مدد فرماء اللہ ہماری رہنمائی فرماء اللہ ہماری آسان فرماء اللہ ہماری زبانوں کی گرہ کھول دے اللہ ہماری باتیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ ہم سے راضی ہو جانا اللہ ہماری کوشش و کابش کو قبول کر اللہ جو ٹوٹی پوٹی کوشش کر رہے اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا کے پرواہ نیا تھا فرماء اللہ ہماری کوشش بہت چھوٹی ہیں اللہ بڑی ناکس اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو قبول کا پرواہ ناکس اللہ ہمیں اپنی رضا کا پرواہ ناکس فرمانا ہمیں اپنی جنتوں کے پرواہ نیا تا فرمانا اور اللہ ہمیں اپنے دید اور اپنے نظارے سے اس دن محروم نہ کرنا ربنا لا تز قلوب بنا بعد اس آمین سم آمین